منی بھائی کا مجھرا نہیں ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے معلوم نہیں وہ تقرار چل رہی ہے اور توائفوں کا جیسے سروں پہ نوٹ نشاور کی جاتی ہے اسے ناتکاؤں پہ یوں جو کیا ہے چھچو رہے ہو تم لو جو نبی کی بارگاہ میں ناتھ لکھتے تھے اور حضور کو سناتے تھے کیا کوئی حدیث میں دکھا سکتے ہو کہ جب صحابی پڑھتے تھے تو سارے صحابی یہی کرتے رہتے تھے یہ تماشا کیا ہے اور ایسے لوگوں کو وجہ آتا ہے جن کو آزان سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن نبی کی نات پہ اتنے وجہ آتے ہیں کہ موبائل کے لیٹ چالو گئے ہر جلسے میں دیکھو تو نہیں نہیں بیدت جتنا سنتوں پہ تم عمل نہیں کرتے اور سزادہ بیدتوں کو اجاز کرنے کیلئے پلانیم بناتے رہے مائیکل لال کو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائیکل لال بتا دے کہ حضور کی بارگاہ میں جب نات پڑھی جاتی تھی نات خانوں میں بہت ساری فیرشت آتی ہے مہدیسین نے ان نات خانوں کے نام لکھے ہیں زیادہ دور مت جائی ہے عربی کتابیں آپ کے بس کی نہیں ہیں تو کام از کام مدار جن نبوہ شاہد دلک مہدیس دہلوی کی پڑھ لیجئے اردود ارزمہ آ چکا ہے امام کستلانی کی المحب اللہ دنیا پڑھ لیجئے نات پاک پڑھنا اور نات پاک سننا ایک بہت ہی کاریازی و بہترین عمل ہے آپ کو محلوب ہونا چاہیے کہ نات پاک پڑھنا کس کی سنت ہے اور اس کو سننا کس کی سنت ہے سعی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان ابن صحابی تھی جو رسول اللہ کے چلیل و قدر صحابی ہے فصاحت و بلاغت پر عبور رکھتے تھے زبان کے دھنی تھے عربی زبان پر عبور اور مہورات کا علم اور قبائل کی معلومات بہت وسیطر تھی ان کی بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ارز کرتی ہے رسول اللہ میں نے آپ کی شان مرتبت میں آپ کی شان عالیٰ میں نات کے چاند اشار کہیں جب حضور کی بارگاہ میں ارز کیا کہ ارز اللہ میں نے آپ کیلئے نات کہی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کیلئے کہ نات پڑھنا کتنا عظیم کارہ عظیم ہے کتنا عظیم کام ہے کتنی بہترین عبادت ہے تو عملی طور پر جس چیز کا آپ نے مظاہرہ کیا وہ یہ تھا کہ حضور ممبر پر بیٹھے تھے جب حضرت حسان آئے تو سرکار ممبر اقدس سے زمین فرش پر تشریف لاتے ممبر اقدس کو خالی فرما دیا اور حسان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا حسان ہمارے ممبر پر تشریف رکھو گویا آقا نے بتایا کہ میری مدہ خانی جو کرتے ہیں اس کو اللہ کا رسول ممبر پر بٹھا کے بلند کر دیا کرتا اور خود آقا فرش زمین پر تشریف فرما ہو کر ممبر کو سماد کرتے اور حضرت حسان ممبر رسول پر بیٹھ کر سرکار کی حمد و سنہ حضور کی تاریف بیان کرتے تصور میں اگر آپ اس بزنوں میں جائیں مسجد نبی کا سما ہے ممبر نبی ہے وہ مسجد نبی جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ دیگر دنیا کی مسجدوں میں ایک رکاہ نماز پڑھنا میری مسجد میں ایک رکاہ ستر درجہ زیادہ فضلت رکھتا ہے آسانی سے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی مسجد میں ایک جمعہ پڑھا ایک جمعہ کا سواب مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے کی سعادت آپ کو محسر آئی گویا ستر جمعہ کا آپ کے نام عمال میں سواب لکھا جاتا ہے یہ مسجد نبی کی شان و اصبت ایسا مقدس مقام مقام دیکھیں کتنا مقدس ہے مدہہ رسول نادخان رسول جس مقام پہ جلوہ گر ہے وہ ممبر رسول ہے جس کو صحابہ چومتے ہیں اور اس کی گرد و گبار کو اپنے آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں اور بزم کتنی مبارک ہے پڑھنے والا صحابی رسول ہے اور ناد سننے والوں میں عبو بکر صدیق ہے عمر فاروق ہے عثمان غنی ہے مولا قائنات علیہ مرتضی ہے سعید ابن ابی وقع سے عبود ابن جرہ ہے طلحہ حضرت طلحہ انساری ہے حضرت زبیر ابن اوام ہے جلیل و قدر صحابہ جنتی صحابہ جس کا جسمے کا ہر فرد جنت میں جانا جس کا لازمی ہے جو جنتی ہے جنتیوں کی جماعت ہے جنتی ناد پڑھ رہا ہے اور ان تمام جنتیوں کا سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بضم میں جلوہ گر ہے گویا شمع نبوت ہے اور سارے پروانے موجہ اُدھ ہے ایسی عظیم بض نہ قائنات میں سے پہلے کبھی دیکھی نہ قیامت تک ایسی بض بھی دیکھی اس ممبر پہ بیٹھ کے حضرت حسان بڑے عدب کے ساتھ ارز کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَائِنِ وَأَجْمَلُكَ مِنْتَ لِدِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ قُلِ عَيْبِنْكَ ارز کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی کیا شان بیان کریں ہم حضور آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں کائنات میں آپ سے زیادہ حسین آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہیں تم نے دیکھا زولیکہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اللہ کے نبی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا اور کسی عورت نے آپ کے جیسا حسین و جمیر بچہ پیدا ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ قُلِ عَيْبِنْ اللہ کے نبی اللہ تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ غمانِ نقص جہاں نہیں یہی شمہ وہ ہے جس میں دھوا نہیں یہی شمہ خار سے دور ہے یہی شمہ ہے جس میں دھوا نہیں یہی گل خار سے دھو یہی فول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ جس میں دعا ہے آپ واللہ نے بے عیب پیدا کیا کوئی عیب آپ میں ہے ہی نہیں ہر شیر پہ سرکار تصدیق فرمارے اور پھر آخری شیر عقید اہل سنت کی اتنی بہترین ترجمانی شیر حضرت حسان کہہ رہے ہیں گویا یہ قول حضرت حسان کا ہے حدیث موقوف ہے مگر سرکار کا سقود اس کو حدیث مرفو قرار دے رہا اب یہ بات رسول کی ہو گئی رسول اللہ نے تسلیم بھی کیا قبول بھی کیا تعریف بھی کی داد بھی تھی وہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا ہر عیب سے پاک پیدا کیا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا خدا پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو آپ کی مرسی کے مطابق پیدا کائنات میں کوئی آج تک ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جس کو اس کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہماری پیدائشی تو رب تبارک و تعالی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ تمہاری رنگت کیسی ہو چہرہ کیسا ہو ناک کیسی ہو تمہارے بال کیسے ہو تمہاری جسم کی ساکت کیسی ہو کس قبیلے میں پیدا ہونا چاہتے ہو کس خندان میں پیدا ہونا چاہتے ہو کون سے والدین تم پسند کرتے ہو نہیں پوچھا گیا رب کی مرضی تھی جہاں چہاں جس قبیلے میں چہاں جس خندان میں چاہا جس علاقے میں چاہا جس رنگ و روپ کے ساتھ ہمیں پیدا کرنا اس نے مقصود فرمایا اس رنگ روپ کے ساتھ ہمیں پیدا کر دیا مگر رسول اللہ کی شان کیا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ام حبوب جیسا تم پیدا ہونا چاہتے ہو ویسے حل تمہیں پیدا ہو اور پھر حدیث کے الفاظ ہے کہ جب شیر کہا صحابہ نے سبحان اللہ کے نعرے بلند کی جبان پر مرحبہ اور سبحان اللہ سرکار تشریف فرما ہے حضور اتنے خوش ہوئے کہ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اقدر حضرت حسان کو اڑاتے ہیں اور چادر اقدر حضرت حسان کو لے کر کیا دعا کی ہاتھوں کو اٹھایا کا پروردگار حسان کے موں کو سلامت رکھ حسان کے دہن کو سلامت رکھ اے رب قدیر جیوریل امین کو حسان کا مددگار بنا دے کہ وہ میری نات کا ہے مدد اس میں جبریل کرے یہ ہے نات پاک کا مقام یہ ہے نات پڑھنے کا ڈھنگ اور سننے کا طریقہ مگر کیا ہماری بزم آج کل ایسی رہ گئی ہے کہ ہماری میفیلے اسی میفیل کی ترجمان ہیں ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ جب نات خانی ہوتی تو تشریف لاتے ہیں یقیدہ ہے ہمارا ہم التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے اس بزم میں تشریف لائیے تاکہ آپ کی تشریف آوری سے برکتیں آ جائیں اور یہ بزم قیامت کے دن ہمارے لئے مقبولیت کا سبب بن جائے تصورے کے رسول موجود ہیں اور انداز کیا ہے بھانڈ ہو گیا تم لوگ مائیکل لال کو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائیکل لال بتا دے کہ حضور کی بارگاہ میں جب نات پڑی جاتی تھی نات خانوں میں بہت ساری فیرشت آتی ہے مہدیسین نے ان نات خانوں کے نام لکھے ہیں زیادہ دور مجھا ہی ہے عربی کتابیں آپ کے بس کی نہیں ہیں امام زرکانی کی شرول معاہب پڑھ لیجئے امام برحان الدین حلبی کی شرط الحلبیہ پڑھ لیجئے یہاں سے وہاں تک بے شمار شرطی کتابیں ہیں اور جہاں جن سیرت اور نگاروں نے جن مہدیسین نے جن علماء نے حضور کی سیرتیں لکھی وہاں حضور کے انہ صاحب کا ذکر کیا کہ حضور کی بارگاہ میں نات کہنے والے کون سے ثابی تھے ان میں حضرت حسان کا نام آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے حضور کے چیزے حضرت عباس کا نام آتا ہے مولا قائنات علیہ مرتضی کا نام آتا ہے زیر ابن حریس کا نام آتا ہے یہ وہ مدہ خان رسول ہے جو نبی کی بارگاہ میں نات لکھتے تھے اور حضور کو سناتے تھے کیا کوئی حدیث میں دکھا سکتا ہو کہ جب صحابی پڑھتے تھے تو سارے صحابی یہی کرتے رہتے تھے یہ تماشا کیا ہے یہ نات خانی ہیں کہ بھانڈوں کی مجلی سے علماء بیٹھے ہیں کوئی قدر نہیں کیا پڑھ رہا ہے تو خود نہیں معلوم نات خان کو تو نات پڑھ رہا ہے منقبت پڑھ رہا ہے نظم پڑھ رہا ہے پڑھ کیا رہا ہے تو خود نہیں پتا اور ایسے لوگوں کو وجہ جاتا ہے جن کو آزان سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن نبی کی نات پہ اتنے وجہ جاتے ہیں کہ موبائل کے لیٹ شاہ لوگ آئے ہر جلسے میں دیکھو تو نہیں نہیں بیدت چتنا سنتوں پہ تم عمل نہیں کرتے اس سے زیادہ بیدتوں کو اجاد کرنے کیلئے پلانیم بناتے رہتے ہیں یہ تقاضہ ہے ممبر کا میں بولوں گا کسی کو بورا لگے میری بلا سے جائے دور اچھی زیادہ کھائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا میں اسلاح کے نام پہ کونسنس مونقید کرتے ہو پہلے اپنی تو اسلاح کرلو تو ہم کیا دوسروں کو دعوت دیں گے جب ہماری اپنے حال بگڑے ہوگئے آج ہم مجھے اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں بدعقید کی ظاہر کروں اور بدعقیدوں کا جو ہے رد کروں لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھاکے کہ ہم کہاں تک درست ہیں اور کہاں تک صحیح ہیں ایک نادخان کا مجھے ذہن میں ذکر آرہا ہے نادخ کہتے کس کو ہے منی بھائی کا مجھرا نہیں ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے معلوم نہیں وہ تقرار چل رہی ہے اور توایفوک جیسے سرو پہ نوٹ نشاور کی جاتی ہے اسے نادخان پہ یوں یوں کیا ہی ہے چھچو رہے ہو تم لوگ ارے تم محضب قوم ہو تم محضب لوگ ہو تم وہ لوگ ہو کہ اقبال کی زبان میں سبق پڑھ سجاعت کا سجاعت کا عدالت کا سیاست کا عدل کا کام لیا جائیں گا تجھ سے دنیا کی امامت کا تم دنیا کا امام بننے آئے ہو کچنیا بن کے رہے ہو کیا امامت اور قیادت کروں گے پھر ظلیل و قار نہیں ہوں گے ظالم تم پہ مسلط نہیں ہوں گے تم نبی کے نام پہ دھنڈورہ کرتے ہو اکس لباجی کرتے ہو ایک نادخہ کا میں نام بتاتا ہوں کون ہے عبد الرحمان بن چامی رحمت اللہ تعالی جی جی آشی کے رسول یہ ہوتے تھے آشی کے رسول یہ ہوتے تھے نادخہ حج کھیلے نکلے جب نکلے تو سرکار کی بارگاہ میں ایک ناد کے کچھ فارسی میں اشار لکھتے ہیں اور ارادہ کیا کہ روز رسول پر حاضر ہوں گا سرکار کی بارگاہ میں ناد کے اشار عرض کر جب مدینہ کی سرد کے باہر کافلہ رکھا سالہ رہ کافلہ کو بشارت ہوتی ہے کہ ہمارے اسے کافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمان جامی ہے علاقہ جام سے آیا ہوا ہے اس کو مدینہ میں داخلی کی اجازت نہیں اس کو رکھو سالہ رہ کافلہ خواب سے بیدار ہوا کہ مجھے خواب میں کہنے والوں نے کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کافلے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمان جامی ہے علاقہ جام سے حیرات کا شہر ہے جو ایران کا علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے حیرات وہاں کے علاقہ جام کا رہنے والا شخص ہے کون ہے تم میں سے وہ شخص حضرت عبد الرحمان آگے بڑے کام ہیں کہ آپ کوئی اجازت نہیں ہے حضور کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں لوگوں نے دیکھا تو لانتان شروع کر دی بہت بڑا گناہگار پاپی معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے بہت بڑا خطاکار ہے اس لیے حضور کی جانت سے اس کو روک دیا گیا ہے آپ رونے لگے ہیں روتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آخر میرا قصور کیا ہے کہ اس غلام کو حاضر ہونے سے روکا جا رہا ہے مچھل سے یہ سالہ رکافلہ کی خوش آمد کرتے ہیں سالہ رکافلہ کہتا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے آپ کو اپنے ساتھ مدینہ کے اندر داخل کر کے لے گئے ساتھ میں لے گئے تو کئی ہم پر حتاب نازل نہ ہو جائے سالہ رکافلہ نے انکار کر دیا بہرحال قافلہ کے ایک فر سے آپ نے ایک طرح سے معملہ تائی کیا اور کچھ دیناروں کا اس کو لالہ دیا کہا کہ جو تمہارے سامان کے صندوق ہیں ایک صندوق میں مجھے چھپا دی اس صندوق کو اٹھ پر بار کر دو اٹھ پر لات دو کوئی مجھے دیکھیں گا نہیں اس طریقے سے میں مدینے میں داخل ہو جاؤ وہ شخص روپیہ کی لالچ میں آگیا اس نے روپیہ لیے لکڑے کا بڑا سا صندوق تھا اس میں حضرت چامی کو صندوق پر رکھا صندوق بن کر دیا صندوق کو اٹھ پر لات دیا گیا صبح جیسی ہوئی کافلہ نکلا ایک تیز ہوا گرد و گبار توفان کے اوٹوں نے اور جانوروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ایسا مدینے کے جانے سے توفان اٹھا کہ کوئی آگے بڑھی نہیں پا رہا صالح رکافلہ نے حکم دیا کہ یہیں خائمہ نصب کر دو جب تک توفان نہ تھا ہمیں آگے نہیں بڑھ سکتے بیرہ روز گئے رات کا وقت آیا پھر خواب میں بشارت ہوتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن صندوق میں بند ہے فلا صندوق کو کھولو اس کے اندر چھپ کر آ رہا ہے کوشی دار صندوق کھولا گیا تو عبد الرحمن میں کہتا عبد الرحمن نہیں تھے عشق و بحبت کا ایک پیکر تھا جو صندوق میں قید تھا اور باہر آزاد ہوا لوگ ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ صاحب بہت بڑا پاپی ہے دیکھو چھپ کے جانا چاہتا ہے تب بھی روکا گیا عبد الرحمن جامیر روتے ہیں پوری رات روتے ہیں یا رسول اللہ مجھ غلام کو کیوں روکا جا رہا ہے سرکار میری کیا خطہ ہے مجھے معاف کریں اتنا روئے اتنا روئے کہ رونا رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اس سالہ رکافلہ کو بشارت ہوتی ہے سرکار بنفس نفید تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کو آنے دیا جائے عرض کہے رسول اللہ پہلے کیوں روکا جا رہا تھا فرمایا اس لیے کہ عبد الرحمن نے ہماری محبت میں ایک ایسی نات لکھ کر لائی ہے کہ اگر وہ نات ہماری قبر کے پاس آکے پڑھتا تو اس نات کی کیفت کا یہ عالم ہوتا کہ ہمیں اپنی قبر مبارک سے باہر ظاہیر ہونا پڑتا اس لیے روکا جا رہا تھا مگر عبد الرحمن نے اتنا رویا اتنا رویا کہ ہمیں اس پر رحم آ گیا لہذا عبد الرحمن کو اجازت دی گئی اور جب اجازت تب لوگولے جانا ہے کہ عبد الرحمن کس عاشی کے صادق کا نام ہے کس عاشی کے رسول کا نام ہے لوگوں نے دست بوسیاں شروع کر دیا آپ نے کہا میں گناہ گار ہوں میرے ہاتھ کو نچوں مجھے تو رسول کی بارگاہ میں جانے دو کاش یہ زندگی رسول کی قدموں پر قربان ہو جائے اور آپ بلکتے ہوئے روتے اور تڑپتے ہوئے روز رسول پر جاتے ہیں اور وہ جب نات کے اشار پڑتے ہیں علبہ فرماتے ہیں کہ وہ اسرار ہوا ساری محفی پر وجتاری ہوا روز رسول کو جنبو شوئی قبر مبارک شکھ ہوتی ہے بنفس نفی سرکار تشریف لاتے ہیں عبد الرحمن نے جامی کو اٹھاتے ہیں پیشانی کو سرکار بوسا دیتے عبد الرحمن قدموں میں گر جاتے کہتے عبد الرحمن تہرہ یہ نات کہنا ہماری بارگاہ میں قبول کر لیا گیا اور تجھے اب ہماری بارگاہ سے پشارت دی جاتی عبد الرحمن اب جاؤ اگلے سال پھر لوٹ کر حضرت عبد الرحمن جب تک قیام رہا مدینہ میں راہ چلے گئے جب آخری سلام کیلئے آئے پھر وہی آباد ہے عبد الرحمن جاؤ اگلے سال پھر لوٹ کر اگلے سال پھر آئے پھر سلام عرض کیا پھر جواب آیا پھر رخصت کے ٹیم سلام کرتے پھر جواب آتا ہے عبد الرحمن جاؤ پھر آؤ دو بار تین بار بعض علماء نے لکھا کہ تیتیس مرتبہ مدینہ منور آنا اور جانا رہا اور جب تیتیس میں بار آئے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ جواب آیا والیکم السلام اور پھر یہ نہیں کہا گیا کہ عبد الرحمن جاؤ اور لوٹ کر آؤ پھر دوسری بار سلام کرتے سلام علیکم یا رسول اللہ پھر سرکار کہتے ہیں علیکم السلام عبد الرحمن نگر یہ جواب نہیں آتا کہ جاؤ اور لوٹ کر آؤ تو خودی عرض کرتے یا رسول اللہ ہر بار ارشاد ہو